بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے انٹرنیشنل نیو سے بات کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ایک ایسے ایونٹ کے ساتھ جو ایونٹ منقض کیوں ہوا اس بات پر بھی مجھے اطراز ہے آپ اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجئے گا وہ یہ ہے کہ ٹیررزم کن نوٹ اور شوڈ نوٹ بی لنکڈ ٹو اینی ریلیجن امید شاہ ہوا کیا ہوا یہ کہ انڈیا کے اندر انٹی ٹیررزم جو ایک تقریب ہے وہ منقض ہوتی ہے جس میں وہ لوگ اٹھتر ممالک کو انوائٹ کرتے ہیں جس میں چائنہ کو بھی وہ لوگ انوائٹیشن سینڈ کرتے ہیں کہ آئیے ہم انٹی ٹیررزم کے بار بات کریں گے جو پیسے دیتے ہیں ٹیررزم کے لیے جو کنٹریز وہ کرتی ہیں سپانسر کرتی ہیں ان کے خلاف جو ہے ہم لوگ یہاں بات کریں گے اور ٹیررزم کو روپنے کی بات کریں گے یہ بھارت منقض ہو رہا ہے پاکستان کو انوائٹیشن نہیں بھیجی گئی یہ اس نے خود ہی کلم کر دی اچھی بات ہے کہ اس کے موہ سے نکل گیا کہ ہم نے پاکستان کو نہیں بلایا تو ایف ای ٹی ایف کی جو ریپورٹ ہے وہ تمام کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم نے منع کیا تھا اس کے علاوہ چائنہ نے انوائٹیشن کو موہ پہ مارا ہے بلکہ موہ پہ بھی نہیں مارا میں نے سنیا کہ وہ پھاڑ کے انہوں نے ڈیس ون پھیکا گیا آپ ٹیررزم میں بات کرتے ہو نا تو اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ میں مثال مکود دہ رہا ہوں بھارت نے پہلی بار آپ کو میں نے ایک ہفتہ پہلے ویڈیو دی آپ نے دیکھی کہ بھارت نے پہلی بار میڈیا پہ آکے اس بات کا اعتراف کیا آپ کو میں نے خبر دی ہوئی ہے ریکارڈ کا حصہ ہے آپ لوگ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں پہلی بار بھارت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہوتی ہے اس کے اندر رو انوالو ہے اور ہمارے جو فیسلیٹیٹر ہیں وہ ٹی ٹی پی ہے یہ ان کا بیان ہے اور انہوں نے کہا کہ جو حافظ سعید اگھر کے بار جو اٹیک ہوا تھا وہ رو نے کروایا تھا مگر ہمارے لیے جو فیسلیٹیٹ کیا تھا وہ ٹی ٹی پی نے کیا تھا یہ باتیں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کا جو ٹاسک ہے اور رو کے پاس ہے ایسی کنٹری جب کہتی ہے کہ ہم ٹیررزم بھی بات کریں گے کسی مذہب سے نہیں جوڑیں گے اب اگر مذہب کی بات کریں تو امید شاہ کی بات جو ہے یہاں میڈیا کے حد تک تو اچھے لگ رہی ہے لیکن یہ وہاں پر مسلمانوں کو ٹیررزم کہتے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ ٹیررزم کرتے ہیں ہر قسم ٹیررزم یعنی کہ معاشی ٹیررزم میں بھی اخلاف ہوتا ہے ان کی دکانوں میں مت جاؤ ان کے ٹھیلے سے فروٹ مت لو سمان مت لو ان کو بھوکا امار دو یہ ہندو سٹیٹ بن جائے گا یہ تمام باتیں ان کی بیانات ہیں جو یہ تلوار لے کر خنجر لے کر اور ترشول لے کر اور تمام چیز لے کر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اور مسلمانوں کے گھروں کو گھرانا مسلمانوں کی پروپرڈیز کو نظریاتش کرنا یا انہیں مسمار کرنا کیا ٹیررزم میں نہیں آتا یہ ان کی گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو ان کے موں سے کچھ باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سوٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ گھر گرانا ہے یا دکانوں کا بوئی کورٹ کرنا ہے معاشی قتل کرنا ہے اور یہ اطلاف جرم کے بات کہ ہم لوگ کرتے ہیں پاکستان کے در ٹیررزم سوٹ نہیں کرتا ہے پہلے آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا اس کے بعد آپ جو بولیں گے آپ کی بات سنی جائے گی اسی لیے چینہ نے جو ہے وہ آپ کے موں کے اوپر اس انویڈیشن کو مارا ہے آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے اس بات کو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کے اندر مظاہرے کیا کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر جو ریپورٹ آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو سالہ بچے کی ہلاکت کے بعد ایران میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں یعنی پہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ جو مظاہرے ہیں کم ہو جائیں گے تین سو بیالیس افراد کا انتقال ہو چکا ہے اب تک اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو فورسز مار رہی ہیں وہ جو گولیاں ہیں وہ جو نکاح پوش ہیں وہ جو بائیک پہ آتے ہیں یا جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ لائن فورسز ایجنسیز ہیں یا وہ ٹیررزم ہو رہی ہیں ان کے ساتھ سمجھ یہ بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ جو اگر آپ لائن سے پوچھتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ یہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈرانے کے لیے تو ایران اللہ خیر کرے صورتحال جو ہے وہاں پر اپنے پیک کو پہنچی ہوئی ہے یوکرین کو شامل کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ زیلنسکی جو ہے وہ معصوم بن کے بیڑے آتا ہے کہتے ہیں ظلم ہو رہا تکلیف ہو رہی ہے پیسہ دو گولیاں دو توپے دو تاکہ میں روس کو ماروں اب اس کا مطلب یہ ہوئے کہ زیلنسکی بڑا اچھا انسان ہوگا بڑا معصوم ہوگا ستھ ہوا ہے یہاں پر یوکرین نے دس روسی جنگی قیدیوں کو آریسٹ کیا سرنڈر کر دیا ہے بندوق لے لی گئی ہے وہ آریسٹ ہو گیا ہے تو آپ جنگی قیدی کو تکلیف نہیں دیں گے اور موقع پہ آ کر جب ایکسچینج ہوگا تو آپ اس کو آپس کر دیں گے یہ ہے جنگی صورتحال میں اگر آپ جنگی قیدی کسے کرتے ہیں تو وہ جنگ لڑ رہا ہے نا آریسٹ ہو گیا یہاں پر دس روسی جنگی قیدیوں گولی مار کے حلاق کیا گیا ہے انجازہ لگائیے کہ کس انسانیت کے ساتھ کس طریقے سے یہ بات کرتے ہوں گے اور یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھانے میں رکھی دیتا ہوں تمام چیزیں آپ دیکھی رہے ہیں اسے میں پڑھنا نہیں چاہ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ٹرمپ نے جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ ہم لوگ جو ہے واپس الیکشن میں جا رہے ہیں اور الیکشن کے بعد جب اعلان ہوا تو ہمیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ اس کے خلاف جو ہے اب جو ایکشنز ہیں وہ ہوں گے یہ ہمیں یقین تھا اور وہ ہو گئے ہیں اور وہ یہ ہو گئے ہیں کہ بقاعدہ جو ایک ٹیم ہے پوری وہی تائنات ہو گئی ہے جو ان کے خلاف کام کرے گی اور ٹرمپ کے خلاف تحقیقات جنگی جرائم کے ماہر کے خدمات حاصل کر لی ہیں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ام ناٹ بگ فین آف ٹرمپ نہ مجھے بائیڈن سے گولنے دینا ہے نہ مجھے ٹرمپ سے گولنے دینا ہے لیکن اگر وائٹ ہاؤس سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے اب اگر ہم بات کر رہے ہیں تقریباً سمجھ لیجئے ٹرمپ کو گئے وے اور بائیڈن کو آئے وے دو سال ہو گئے ہیں تو اگر دو سال کے بعد ہم یہ بات کر رہے ہیں مطبع ہمیں نیوٹرل بات کرنی چاہیے تو دو سال کے بعد اگر وہاں سے کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے کوئی ڈبا مسنگ ہے کچھ چیز کم ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ ہی لے گیا ہوگا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بائیڈن نے کہیں ٹھکانے لگایا ہو یا بائیڈن نے کوئی انظام کیا ہو انظام تراشی کے لیے کچھ بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو اگر تحقیقات ہو تو ہر اینگل سے ہو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی فلان چیز غائب ہے تو غائب ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر وہ غائب کس نے کی ہے کب کی ہے اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کچھ خبریں بہت ماربس خاص ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو شمالی کوریا ہے کیم جونگ کی بات کروں پہلی بار آپ کے سامنے یہ اپنی بیٹی کو بھی لے کر آئے اور یہ بھی ایک فرس ٹائم آور تھا کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی فیملی کو سامنے لے کر آتے ہیں لیکن پہلی بار ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنی بچی کو جو ہے انہوں نے میڈیا کو دکھا دیا ہے وہی بہت بڑی بات ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ مطلب یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایریٹیٹ ہوا ہوا ہے فرسٹیٹ ہوا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دھمکیوں کا جواب چھوٹی بات تو کی نہیں نا اب جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہاں پر یہ نہیں بولتے کہ میں ریزسٹ کروں گا میں یہ کروں گا میں ریٹیلیٹ کروں گا وہ الفاظہ ختم ہو گئے دنیا سے ایٹم مم کھینچ کے مار دوں گا اندرزہ لگائی ہے یعنی کہ اب حملہ ہو جائے گا امریکہ نے کچھ کر دیا تو میں ریٹیلیٹ کروں گا ایٹم مم کا جواب ایٹم مم سے دوں گا میزائل کا جواب ایٹم مم سے دوں گا نہیں دھمکی کا جواب ایٹم مم مار کے دوں گا تو تیار ہو جاؤ اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی ویلیو کیا ہے ویلیو یہ ہے ابھی جو اس نے ٹیسٹ کیا ہے جپان کی بورڈر کے اوپر اس کی رینج پندرہ ہزار کلیو میٹر ہے اور جپان نے کل ہی اپنے میں بتایا خبر میں آپ نے دیکھ لیا کہ جپان نے کہا ہے کہ یہ میزائل سی دھا امریکہ کی مین لینڈ کے اوپر گھڑ سکتا ہے واشنٹن ڈی سی کے اوپر گھڑ سکتا ہے بائیوڈن کے سر کے اوپر گھڑ سکتا ہے یہ بات اس نے بتا دیئے اب اگر یہ کہتا ہے کہ اب دھمکی مت دینا سمپل سی بات سے یہ کی ہے کیونکہ اگر دھمکی دی تو میرا وہ کہتا ہے کہ جی اب انصاف ہو جائے گا اور انصاف میرا یہ ہے کہ پھر میں ایٹم اوم کھینچ کے ماروں گا اور یہ بہت خطرناک صورتحال کو طرف اشارہ ہے آخری بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے کمنٹس پڑھے تھے میں کمنٹس بہت غور سے پڑھتا ہوں میں نے کمنٹس پڑھے تھے اور اس میں کچھ چیزیں آئی تھیں کہ کیا چائنا چائنا امریکہ کے بلوک میں چلا گیا ہے بائیڈن سے ملکات ہوئی تھی ایک ملکات اور ہو گئی ہے جو نائب صدر ہے تھائی لینڈ کے اندر وہ گئے ہوئے تو وہاں مل گئی وہاں بھی انہوں نے شیجی پنگ کو پکڑ لیا بات چیت ہو گئی ان کی یہ بات نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا کو آپ اتنا ہلکا مت لیں کہ آپ اسے کہیں کہ وہ ریشیہ کے بلوک میں ہے یا وہ یو ایسے کے بلوک میں ہے چائنا وہ ملک ہے جو خود ایک بلوک ہے اس کے اندر ملک آتے ہیں وہ کسی بلوک میں نہیں جاتا چائنا خود ایک بلوک ہے تو اس کے اندر بہت سارے ملک آ سکتے ہیں وہ کسی بلوک کا حسنی بن سکتا تو پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ وہ سپر پاور ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے انڈر اسٹیمٹ مت کریں چائنا کو جب ہم بات کر رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو امریکہ کر رہا ہے وہ اسے بات کر سکتے ہیں ہم لوگ وہ ایک ڈیویڈیبل بات ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ امریکہ کو اسٹیم کر کیا رہا ہے مطلب بائیڈن کیوں مل رہا ہے تین تین گھنٹے کیوں لگا رہا ہے یہ جو ان کی وہ ہیریس ہے وہ کیوں مل رہی ہے یہ تمام چیزیں کیوں اس کا سوال آپ کر سکتے ہیں اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر تھنگ ٹینگ نے یا پینٹگان نے یا وائٹ ہاؤس نے ایک پالیسی بنائی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول اگر آپ ریشیا پہ چڑھائی کرو گے تو چائنہ کا موقع ملے گا چائنہ اپنا کام کر دکھائے گا اگر آپ چائنہ پہ چڑھائی کرو گے تو ریشیا کا موقع ملے گا وہ اپنا کام دکھائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے یو ایس اے کو جو اس کی ضرورت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے ان کے خلاف کروائی کرنے سے پہلے وی شوڈ ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی کہ آپ چائنہ کو اور ریشیا کے دل اندر وہ ڈال دیں شک اوشوہ ڈال دیں ان کو یہ باور کروا دیں کہ جی جو چائنہ ہے وہ امریکہ کے قریب ہو گیا ہے تو مشکوک ہو گیا اس طریقے سے جو وہ ہے ریشیا وہ شک میں آ جائے گا اور یہ شک جو ہے ان دونوں کے درمیان درال پتا کر دے گا اور اگر ان کے درمیان درال آ گئی چائنہ میں اور ریشیا میں تو امریکہ کامیاب ہو جائے گا پھر امریکہ ایک ایک کر کے دونوں کو ہی سیدھا کرے گا یعنی کہ یہ اس کا خیال ہے ایسا وہ کر نہیں سکتا میرے بلیو نہیں ہیں اکیلے دی کافی ہیں ریشیا اکیلا کافی ہے چائنہ اکیلا کافی ہے مگر اس ٹیم یہ دو ہوئے ہوئے ہیں تو یہ گیارہ کے برابر ہوئے ہیں یو ایس کے سامنے تو یو ایس کی کوئی طاقت نہیں چلنی اگر یہ دو جب تک سیم رہیں گے تو اس ٹائم ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی کے اوپر امریکہ جو ہے وہ عمل درامت کر رہا ہے آپ انہیں اس کو اس طرح لینا ہے امید کرتا ہوں سمجھ میں آگیا ہوگا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ